اسلام علیکم ایک بریکنگ نیوز ہے بلکہ ایک بیڈ نیوز ہے پاکستان کے ڈاکٹرز کے لیے کہ جو یہاں پہ جنرل پریکٹیشنر آکے کام کرنا چاہ رہے تھے جس کے بارے میں پوری ڈیٹیلڈ ویڈیوز میں نے بنائی تھی کہ کیسے آپ یہ پروسس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ ایزیلی جیسے ہم لوگ جب آئے تھے تو ہم نے وہی سے فی پے کی اگزیم اپلائی کیا پاکستان میں اگزیم دیا اور اس کے بعد یہاں آگئے اس کے بعد سسٹم اس طرح سے کچھ ہوا کہ پاکستان سے فی پے ہونا جو تھی وہ بند ہوگی تھی دیو ٹو میں بھی پاکستان کی جو ایکانومک کرائسس تھے پاکستان کا جو بینکنگ چینلز تھے اس پر ٹرسٹ لیول جو تھا وہ ورلڈ وائیڈی کم ہوا تھا جس کی وجہ سے فی جو تھی وہ پاکستان سے پے نہیں ہو رہی تھی تو اس کا ایک آلٹرنیٹیو آپشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ باہر کے کسی ملک میں اپنے کسی فرنڈ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں جیسے یو اے دبائی یوکے یا امان میں اور وہاں پہ آپ اس سے کانٹیکٹ کر کے آپ اس کے تھوہ ان کے کریڈٹ کارڈ سے فی پے کرتے تھے اور اپنا اگزیم جو ہے وہ دوبارہ سری سکیجول کر کے پاکستان میں دے دیتے تھے اب جو ہے وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا اب ایڈون نو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں کیا پاکستانی گورنمنٹ اس میں انوال ہے یا جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کا جو وہ امان کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ اچھا نہیں ہے یہاں کی ایمبیسی آئیڈون نو صحیح طرح سے ورک نہیں کر رہی کیا سین سینریو ہے اس کے بارے میں تو کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اب وہ جو سسٹم تھا ریس کجول کرنے کا اور پاکستان سے امان میں آکے اگزیم دے کے اور اس کے بعد اپنا سارا پروسس کر کے جوب کرنے کا وہ سسٹم اب فیلحال سسپینڈڈ ہے اس کے لیے کوئی جو لوپول ایون ہے یا کوئی آلٹرنیٹو بے ہے یہاں بے آنے کا وہ بھی ایس ای جی پی وہ بھی اب اس ٹائم تک بالکل ختم ہے اور کوئی ایسا بے نہیں ہے کہ اب آپ اپنا اگزیم بک کر سکیں اور آکے امان میں آپ ایس ای جنرل پریکٹیشنر جوب کر سکیں دوسری انفرمیشن تھی سپیشلسٹ کے لیے سپیشلسٹ کے لیے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اب فرمبلم اس طرح ہے کہ آپ پہلے بات تو یہ کہ ہاں ان کے لیے بھی اب سپیشلسٹ کے لیے بھی چونکہ پیرسن میں اگزیم تھا اس کی بھی اسی طریقے سے پہلے آپ کا ہوتا تھا کہ آپ اگزیم بک کرتے ہیں اگزیم دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ اپنا آکے یہاں پہ جوب کر سکتے ہیں تو اب وہ بھی سسٹم ختم ہوگئے کہ آپ پاکستان میں رہ کے آپ اگزیم نہیں دے سکتے ہاں آپ یہاں پہ اپنا سارا یہاں کا ایڈریس لکھو یہاں پہ ہر چیز کرو اور یہاں آگے اگزیم دو تو دیر ایس این آپشن لیکن آپ وہاں پہ رہ کے اگزیم نہیں دے سکتے ذاری بات ہے پھر یہاں پہ آپ آئیں گے آپ کے ایکسٹر ایکسپینسز ہوں گے رہنے کے ایکسپینسز علیہ دہ سے ہوں گے آپ کے ویزا کے جو ہے وہ علیہ دہ سے ایکسپینسز ہوں گے تو وہ ساری چیزیں پھر ایڈ آن ہو جائیں گے تو obviously it will be a tough thing to do اور دوسری چیز یہ ہے کہ specialist FCPS جو especially ہے اس کی جو recognition ہے یہاں پہ وہ بڑی doubtful ہے کچھ جگہوں پہ کچھ چیزوں میں وہ آپ کو لے لیتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں جی آپ recognize نہیں ہیں اس کی reason یہ ہے کہ وہ ایک competitive environment بن جاتا ہے یہ لوگ prefer کرتے ہیں بلکہ ہر جگہ بھی prefer ہوتا ہے کہ European اگر آپ کے پاس specialization کی degree ہے جیسے آپ MD ہیں یا آپ MRCP ہیں تو آپ کو prefer کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی slot بچتی ہے تو پھر جو ہے وہاں پہ آپ apply کر کے آپ اپنی job حاصل کر سکتے ہیں لیکن خیر ابھی تو exam booking plus اس کو reschedule to Pakistan کا جو option تھا وہ ختم ہو گیا ہے I'm sorry to say that but let's hope کہ ابھی government آئی ہے maybe کوئی اس طرف توجہ دے ان چیزوں کی طرف کے جو banking channels ہیں جو money transaction کے لیے جو ایک mistrust ہے دنیا کا یا gulf countries کا پاکستان کے لیے وہ تھوڑا سا کم ہو اور چیزیں جو ہیں وہ ذہری بات ہے جب ملکوں کے آپس کی relations اچھے ہوتے ہیں تب عوام کے لیے آنا جانا ایک ملک سے دوسرے میں beneficial بھی ہوتا ہے اور easy بھی ہوتا ہے جب ممالک کے آپس میں اچھے relations ہی نہیں ہوتے جب کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ان کی trade ہی نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزیں پھر hurt ہوتی ہیں اور اس میں لوگوں کا جو ہے وہ اسی طریقے سے professionals کا بھی نقصان ہوتا ہے so یہی ایک چیز تھی جو bad news تھی بتانے کے لیے باقی مزید اس پہ اگر کوئی update آئے گی کوئی option ایسا نکلے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو update کیا جائے گا thank you so much